بسم اللہ الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز سبق نمبر پچیس اے جس میں ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اس سبق کے ختم پر ہم سیکھ لیں گے ایک سو تین الفاظ جو قرآن میں تقریباً اٹھائیس ہزار دو سو پچاس بار آتے ہیں اللہم سلع علی محمد و علی آل محمد اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مؤثر دعا کرنے کے لئے یاد کیجئے اسلام کے لئے ان کی قربانیوں کو اگر آج ہم مسلمان ہیں پندرہ سو سال بعد اور مکہ سے دور تو یہ اللہ کا فضل اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کی وجہ سے چلیے ایک واقعہ لیتے ہیں آپ کی زندگی کا پورا دن دعوت کرنے کے بعد اور دن بھر کی تھکان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف تشریق لے گئے دیر شام کو مجھے سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسلام پہنچاؤ مجھے اسی قبیلے کے ذریعے اسی طرح ہر بات کو پہنچانے کے لئے آپ نے پتا نہیں کتنی ساری قربانیاں دی ہوں گے میرے لئے اور میری زندگی کے لئے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں ان کے حسانات اور قربانیوں کے بدلے انہیں کھانے پر بلا سکتا ہوں یا کوئی تحفہ بھیج سکتا ہوں کچھ نہیں صرف میں دعا کر سکتا ہوں ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور عجر ملے گا اللہ کی طرف سے چاہے میں ان کے لئے دعا کروں یا نہ کروں درحقیقت ان کے لئے دعا کرنا خود میرے لئے عزاز کی بات ہے اس کے علاوہ ان کے لئے دعا کرنے پر ہمیں عجر و سوا بھی ملے گا جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرے یا ان پر درود بھیجے تو اس کو دس نیکیاں ملیں گی اللہ کی طرف سے اللہم اے اللہ صلی نماز پڑھ صلات سے ہے یہ صلی علیہ رحمت بھیج اگر آپ حرف جر بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائیں گے جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا وغیرہ تو صلی علیہ محمد کے معنی ہیں رحمت بھیج محمد پر صلی علیہ کا اصلی معنی ہے اے اللہ رحمت نازل فرما ان پر نرمی کا معاملہ فرما ان کے ساتھ اور بلند فرما ان کے نام اور مقام کو وعلا آلی اور آل پر آل کے دو معنی ہیں خاندان والے اور اتباع کرنے والے اہل یعنی صرف خاندان والے آلی محمد یعنی محمد کے خاندان والے اور ان کی اتباع کرنے والے اس دعا کو اس احساس کے ساتھ پڑھئے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اور ہم بدلہ نہیں دے سکتے ان کا صرف تو ہی ان کو بہترین بدلہ دے سکتا ہے آل کے دو معنی ہیں خاندان والے اور اتباع کرنے والے اگر ہم دوسرا معنی لیں تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے یعنی آپ کی اتباع کرنے والوں کے لیے اب تک کے لیے بس اتنا ہی قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے جدید تکنیک کی بنیاد پر بنائے کورسز کے لیے انڈرسٹینڈ قرآن کو وزیٹ کیجئے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم